آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے جرم اور سزا کا تناسب اس کی سیول سرویس میں کیا اہمیت ہے کوئی بھی ملازم اگر کسی الزام کا سامنا کرتا ہے تو اس کو سزا کس تناسب سے دینی چاہیے یہ اہم سوال ہے اور آتھارٹی کو سزا دیتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے اور سزاج کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اعلیٰ عدالتی نظاہر اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سزا کا بنیادی مقصد کیا ہے سزا کا بنیادی مقصد ملازم کی اصلاح ہے اور اس کو دوبارہ اپنے کام میں بہتر طور پر کام کرنے کا موقع فرام کرنا ہے تاکہ وہ اصلاح کے بعد اپنا فرائض منصبی سر انجام دے سکے سزا کا بنیادی مقصد کسی بھی ادارے میں کسی بھی سرویس کے دوران ڈسپلن قائم رکھنا ہے اور ایفیشنسی کو بہتر بنانا ہے اور ملازمین کی پرفارمس کو ریگولیٹ کرنا ہے تاکہ اداروں کا ڈسپلن قائم رہ سکے اور کوئی بھی ملازم اس ادارے کے نظم و ضبط کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کرے اس کو سبوتاز نہ کرے اور نظم طریقے سے ادارہ چل سکے اب اگر کسی ملازم پہ کوئی ازام لگتا ہے تو اس نے اس ازام کا سامنا کرنے کے بعد جب مجاز آثورٹی کے پاس سزا جزا کا معاملہ آتا ہے تو مجاز آثورٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ ملازم کو سزا دے تو سزا کے معاملے میں وہ سزا جزا کا تین کرتے ہوئے گریفٹی آف چارچ کو مدے نظر رکھے کہ ملازم نے کس نوعیت کا جرم کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو کس قسم کی سزا ملنی چاہیے اگر کوئی جرم معمولی نوعیت کا ہے اس میں کوئی اس نے بڑا لوس نہیں کیا یا اس نے کوئی جرم کیا ہے لیکن اس کو کوئی پروسیجرل پرابلم تھا اور جس کی وجہ سے یہ ہو گیا یا اس کی کوئی گفلت تھی تو اس معاملے میں اس کو کوئی میجر سزا نہیں دینی چاہیے اس کو چھوٹی سزا دے کے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے تاکہ وہ دوبارہ اپنے معاملات کو بہتر کر سکے چونکہ اگر غیر مناسب سزائیں دی جاتی ہیں تو پھر ملازمین کے درمیان فسٹریشن، ڈسپوائنٹمنٹ اور ڈی مورالائزیشن ہوتی ہے اس لیے اتھارٹیز کو سزا دیتے وقت جس نوعیت کا جرم ہوگا اسی کوانٹم کی پنشمنٹ اس ملازم کو دی جانی چاہیے غیر ضروری سزاؤں کا کنسپٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اگر کسی ملازم سے کوئی مسکنڈکٹ سر ضرور جاتا ہے یا کوئی ایسا انیفیشنسی ہو جاتی ہے یا مومنلی نویت کی کوئی گفلت بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اتھارٹیز ہیوی قسم کی سزائیں یعنی نوکلی سے اسے ہٹا دینا نوکلی صبر خاص کر دینا یا کمبسری ریٹائرمنٹس ایسی سزائیں ملازم کے اوپر امپوز کر دی جاتی ہیں جو کہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے عالی عدالتوں نے ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کی ہے اور کہا ہے کہ کوانٹم آف پنشمنٹ کے پرنسپل کو مد نظر رکھنا چاہیے اور گریفٹی آف چارج کیا ہے یعنی الزام کیا ہے اس ملازم کے اوپر جس کے نتیجے میں اس کو سزا دی جا رہی ہے اور کوانٹم آف پنشمنٹ کیا ہے یا جرم چھوٹا ہے تو چھوٹی سزا ہونی چاہیے اور جرم بڑا ہے تو بڑی سزا ہونی چاہیے تو اس لیے جرم اور سزا کا تناسب انتہائی ضروری ہے اس لیے اگر کسی ملازم کو غیر ضروری سزا ملتی ہے جو کہ اس کے جرم سے مطابقت نہیں رکھتی تو ایسی صورت میں وہ ملازم اس گریفٹی آف چارج یا اس جرم سزا کے خلاف اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا تینکو